ایسا تیوہار ہے جو دنیا کو خوشی کا پیغام دیتا ہے حضرت ابراہیم صاحب نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس دن اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی جس وقت دنوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری رکھا اور بیٹے کی قربانی دینی چاہی اللہ نے اپنے فرستوں کے جلیے جنت سے لاکر بیٹے کی جگہ ایک دنبہ رکھ دیا چھوری چلی لیکن حضرت ابراہیم صاحب کے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی وہ دنبے کی گردن پر چلی اور دنبے کی گردن اللہ نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر ولی الہ الحمد اس موقع پر مسلمانوں کو کسی خاص جانور کی قربانی دینے کو نہیں کہا گیا ہے خاص کر ملک میں جن جانوروں کی قربانی کو قانونی جرم کہا گیا ہے یا مانا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی نہیں دینی ہے حضرت ابراہیم صاحب کی یہ قربانی قیامت تک کے لئے انسانوں کو محبت اور بھائیچارگی کا پیغام دے گی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں قومی اکجیتی برقرار رہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں جسے قومی اکجیتی کو خطرہ ہو آپسی بھائیچارگی کو خطرہ ہو کہیں بھی تناو پیدا ہو ایک بات اور ہے ایسا وقت آیا ہے جس کی کبھی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کرونا پوری دنیا تباہ ہے پوری دنیا کے سارے ملک تباہ ہیں گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا کرونا ہندو مسلمان کسی کو نہیں پہچانتا یہ بات میں سورو سے کہہ رہا بڑی مشکل کے دور سے ہم گجر رہے ہیں اس کرونا کو ہرانا ہے اس لیے آپ نے سارے مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کی بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی راستہ اور نہیں ہے میں یہی گجاریس کرتا ہوں ہاں جوڑ کر کے کہ بھکانے والے فسلانے والے اور آپ کو گمراہ کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے وہ اگیانتہ میں کرتے ہیں لیکن میری گجاریس ہے ملک کے وطن کے قانون کا پالن کرنا جروری ہے عیدل جوہا کی نماز بھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں ادا کرنے دیکھا آپ نے ساون کے مہینے میں کروڑوں لوگ ہندو بھائی مندیر میں شمندیر میں جلا بھی شیک کرنے کے لیے نکلتے ہیں نہیں نکلے رام نومی کا جلوس نہیں نکلے دعا قبول ہوگی کروڑنا جائے پوری دنیا سے جائے اپنے ملک سے جائے اپنے بیاد سے جائے اور پھر وہ خوشیوں کے دن واپس لوٹیں کھڑا رکھتا ہوں اپنے آپ کو میری بات مانیگا نا